موسیقی شکریہ ڈاک صاحب آپ کا بھی پروگرام میں آنے کے لئے اور ہم ٹیلی فون لائن پر بات کریں گے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی اس دورے کے حوالے سے اور خرشید محمود قصوری صاحب سے بھی اس دورے کے حوالے سے لیکن شروع کرتے ہیں سرنٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ فرمایے گا کہ یہ جو پورے کا پورا وزٹ تھا بڑا ڈیول میننگ کے ساتھ تھا مطلب کچھ ان کی بڑی ہیپی لینگویج تھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی بڑی اچھ تھی کسی انٹریکٹ کرتی لیکن جو انہوں نے کام کروانا تھا وہ وہ کروا گئی کہ کام بھئی دنوں میں ہوگا اور آپ نہیں کر رہے ہیں اور آپ کریں گے یہ چیز مری تو سمجھ میں آیا سارا کچھ سمجھ کے سن کے پڑھ کے اس وزٹ کو پہلے تو اس کی امپارٹس کو مرسز کرنے والی بات ہے کہ جیسے پیٹرس کے بیان کے بعد وہ کس کے بیان کے بعد مائک ملن کے بیان کے بعد جس طرح ہم لوگ نے ایک مجمع لگایا اور جیسے پیٹرس کو ہمبرکا کہ یہ بھی نہیں کریں گے یہ نہیں کریں گے مگر جب ہمارا ریزولیشن آئے تو اس میں سے کوئی چیز نہیں تھی ریزولیشن ہمارا تندرہ 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 دیکھیں سٹیم کو اگر آپ دیکھیں صرف اوباما نہیں ہے باقی سب ہے صرف اوباما کو اگر آپ چھوڑ لیں مواما پینٹر لیکن وہ میسیج تو اس کا آگیا ہے نا مگر ہول امریکن اسٹیبلشمنٹ is here for this discussion اس میں دیکھیں دو چیزیں جو سب اکٹھے نہیں ہوتے پہلی دفعہ کہ کہیں بھی پورا اتنا بڑا جم گٹا جو ہے ان کا آیا ہے اس میں دو چیزیں میں محسوس کرتا ہوں کیونکہ ابھی تک چیزیں نہیں کھلی اس وقت تک تھوڑا ہم تفسرہ بھی کریں گے شاید تھوڑا وقت سے پہلے ہوگا جو آنے والے چار پانچ دن میں تین دو تین دن میں کھل جائیں گے دیکھیں ایک یہ ہے کہ جی یا تو وہ آئے ہیں they conveyed the message کہ this is a line آپ کو کرنا ہے آپ کریں گے نہیں کریں گے پھر یہ ہمارا آخری visitor we are giving you the message اگر message convey ہو گیا ہے بھی آپ کی مرضی اگر convey نہیں ہو گیا ہے بھی آپ کی مرضی this is a one aspect دوسرا aspect یہ ہے کہ آیا اتنا بڑا delegation without preparation آتا ہے عام طور پیسہ نہیں ہو وائے 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 اگرستان آ رہے ہیں ان کی باڈی لینگویج اور ان کی وربل جو statements تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی وہاں پر بھی very aggressive وہاں جو press conference تھی بالکل بڑی aggressive تھی پاکستان کی خلافتی اس میں دو چیزیں اب count کرنی ہوں گی کیا وہ آیا اپنا message دیکھے دینے آئے تھے پوری اپنی establishment کے ساتھ یا نہیں ہم سے ان کی باتچیت پہلے ہو چکی پہلے ہمارے ان کے درمیان چیزیں تہی ہوئی ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوتا کہ امریکن جو ہے فورم منسٹر وہ کسی ایسی چل کے چلا جائے وہاں باتچیت کر کے آ جائے اور اتنا بڑا ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں میں سے اب ایک آگے جا کے ظاہر ہوگا ہائے کیا اگر وہ نیگوسیشن کر کے آئے ہیں پہلے ان کی باتچیت ہوئی ہے چیزیں تہی ہو گئی ہیں ہمارے ان کے درمیان اور میں صدہ صدہ کہوں کہ ہمارے جی ایس کی اور کس کے پینٹیگان کے درمیان یا تو چیزیں تہی ہو گئی ہیں ان کے تہی ہونے کے بنیاد پر وہ آئے ہیں اور یعنی کہ فیصلے صرف کر لئے گئے ہیں فیصلے کر لئے گئے ہیں اور یہ آئیدہ چین روز میں پوری ریفلیکشن اس کی نظر آجی گی مجھے یہ زیادہ کیا لگتا ہے باری لگتا ہے یہ آرگومنٹ کہ نیگوسیشن ہو چکی ہیں چیزیں درمیان میں تہی ہوئی ہیں اس کے بعد ہی آئے ہیں کیونکہ ایسا اتنا بڑا ڈیلیگیشن کا پاکستان آنا اور واپس ناراض ہو کے چلا جانا کیونکہ آپ دیکھیں انہوں نے دونوں کام کی مگر زیادہ تر مسکراتیں زیادہ تھی کوئی ایسی ڈائریکٹ تریٹنگ بات نہیں تھی کیا آپ نے یہ نہیں کیا سوہم یہ بھی کہہ دیا جناب کے جو کوئی ثبوت نہیں ملے کہ آئیسا کی انوالمنٹ تھی جو کابل میں ان کی امپیسیو انٹائگ بار کیانی نے بڑی اچھی بات کیا ہے پاکستانی زناٹا اراک اور افغانستان کیانی نے اس کو بھی اعید کی اسی بات کیا ہے اور اس نے سب سے بڑی بات کی کہ اس نے کوئی پانچ دفعہ شی منچنڈ کہ آپ کا ریزولیشن بڑا چاہے سب سے زیادہ اس نے جس چیز کو اپریجیٹ کیا ہے اس نے آپ کے ریزولیشن کو اپریجیٹ کیا ہے جو آپ کی تمام ملٹری اور پولٹیکل لیلیشن میں ریزولیشن پاس کی تھی تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں تناؤ اس حد تک نہیں ہے تو کچھ چیزیں تائی ہوئی ہیں ممکن ہے کچھ یہ جو آئیس جو ہے ملٹ ہو رہی ہے جی ڈاکٹر سب آپ کیسا دیکھتے ہیں پورے کا پورا جب وین یور آسٹی دو دیکھیں اگر آپ اس پورے سینیاریو کو دیکھیں تو یہ امریکہ کی انولومنٹ ہے ان انادھر کانٹری فور سرٹن ریزن ٹھیک ہے اب وہاں پہ جو مسئلے ہو رہے وہ ایک وہاں کی جو لوکل ہیں جو ساؤت ایسٹ افغانستان میں کرتے تھے یا حکانی گروپ ہے جو میڈ سیونٹیز سے وہاں پہ ہے اور ان کو انٹل نائنٹین نائنٹی سکس یا انٹل لیٹ ایٹیز ان کو سی آئی اے کی پوری پوری امداد ہوتی تھی بلکہ یہاں تک انہیں کی کریشن ہے وہی نہ پوری امداد تھی بلکہ آپ اگر دیکھیں تو سلیم شہزاد کے ایک آرٹیکل بھی تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سراج الدین حکانی کو کارزائی صاحب نے ان کو پرائیم منیسٹرشپ کی آفر کی تھی جس کو انہوں نے رد کر دی تھی ٹھیک ہے تو وہاں پہ ایک اپنی وہ چیز ہے اب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا ہے اس لحاظ سے کہ امریکہ کو کیا سوٹ کرتا ہے پاکستان کو کیا سوٹ کرتا ہے اس وقت جس میں بھی تعلیم امریکہ کو سوٹ کرتا ہے وہ ہمیں نہیں سوٹ کرتا ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں میں سب سے پہلے بتاتا ہوں دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بوم بلاسٹ اور یہ اور وہ فلانا سب کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد اب میں ایک سٹیٹمنٹس کے لحاظ سے میں یہ دیکھتا ہوں پاکستان کو کیا چیز سوٹ کرتا ہے اس وقت انڈیا کی بہت زیادہ لوبی ہو رہی ہے افانستان میں چیز بات ہے انڈیا تھرہو سٹریٹیجک پارٹنرشپ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ پاکستان پر پریشر ڈالو خود نہیں کر رہا امریکہ کی تھرہو کروا رہا ہے اس وقت حکانی گروپ واحد گروپ ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی فورسز کے اوپر پاکستان کے اوپر کوئی اٹیک نہ کرو نمبر ٹو یہ ابھی سپٹیمبر ٹو تھاؤزن میں یہ بھی سپٹیمبر یہ جولائے ٹو تھاؤزن میں یہ ریپورٹ تھی کہ حکانی گروپ تحریک طالبان پاکستان کو بھی کہہ رہا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو تم غلط کر رہے ہو سو ان آتر ورڈز دی آر کلوزر ٹو پاکستان دیو گاٹ سوفٹ کورنر ٹو پاکستان فور وٹیوریزن چاہے پاکستان نے ان کو میڈ سیونٹیز ایٹیز میں نائنٹیز نائنٹی نائنٹی سکس تک ان کو سپورٹ کیا جو بھی کیا ہے تھرو آئی ایس آئی یا تھرو سی آئی اے وٹیور ہر ایک وہ کرتا ہوتا ہے سی آئی اے بھی کرتی ہے ہر ایک یہ کرتا ہے ٹھیک ہے اب امریکہ انڈیا کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایک جو گروپ ہے اچھا پاکستان اس کو کیسے یوٹلائز کر سکتا ہے امریکہ اس وقت خود اس بات پر راضی ہے کہ وہ ہکانیوں کے ساتھ ہکانی گروپ کے ساتھ وہ کر لے گپ شپ لگا لے لیکن پاکستان کو کہتا ہے تم ان کے ساتھ لڑو کیوں پاکستان کی اگر کوئی ایک فورس ہے جو پاکستان کو تھوڑی بہت پاکستان کے لیے پوزیٹیو آئیس آئے اور اگرانستان کے اندر ان کا گیم پر آپ اس بات میں بلیف کرتے ہیں کہ اب یہ پاکستان کی آئیس آئے کو جو استعمال کرنا تھا کر لیا گیا دو کہ ان کو یقین ہے کہ کچھ سبوں کے اندر اب بھی جہا جائیے ہیں انفلوینس تو ان کا ہے لیکن اب یہ نیکسی جو نیکسٹ بن رہا ہے وہ بن رہا ہے سی آئیے روہ ان اگرانستان does it suit us it doesn't suit us اور let me ری فریز my question کیا ایسا ہونے دے گی دیکھیں میری بات سنیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میرے نیبر میں میرا دشمن آکے باقی چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اور سب کچھ کرنا ہے what should I allow him I as a پاکستانی should I allow all my enemies and it is not only raw I am sure it will be مساد as well I am sure all those forces which is not پاکستان friendly پاکستان ہرے کی آنکھ میں کھٹک رہا ہے دو ریزن کی وجہ سے پاکستان is the only اسلامی کنٹری which is a nuclear power پاکستان strategic value because of its land as well it is it is full of all sorts of you know zخائر ہے ہمارے پاس کیا چیز نہیں ہے جس کو unfortunately ہم as a پاکستانی آج تک explore نہ کر سکے کیوں نہیں کر سکے یہ ایک بہت بڑا الگ question ہے ٹھیک ہے لیکن میں as a پاکستانی پیور پاکستانی not تحریک انصاف not this not that میں یہ کہوں گا کہ میرا interest کیا ہے میرا interest ہے کہ میرا neighbor کے ساتھ میرے تعلقات اچھے ہو ہاں ہمیں یہ ضرور کرنا چاہیے کہ ہمارے cross border نہ ہو لیکن at the same time اس وقت زیادہ مسئلہ وہاں ہیں اور افغانستان میں جو ہو رہا ہے مسئلہ آجوں کی جو پارٹی ہے خان صاحب ذہنی طور پر anti-american sentiments رکھتے ہیں نہیں نہیں hold on امران خان نہ anti-american نہ anti-indian کسی کے خلاف نہیں ہے we are against their policies vis-a-vis to پاکستان which does not suit پاکستان سر ہمارے سر ہمارے سر telephone line پر موجود ہیں سابق ڈی جی آئی سائر لیفرین جنرل ریٹائید حمید گل سلام علیکم جل صاحب جل صاحب آپ نے monitor definitely کیا ہوگا کل سے آج تک ٹیلیویشن کو بھی اور یہ جو دورہ تھا ہلیری کلنٹن صاحبہ کا کافی تگڑے delegation کے ساتھ وائی تھی سر کیسا دیکھ رہے ہیں آپ کے دورہ ان کا دورہ جو ہے اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا اس لیے کہ وہ چاہتی ہیں کہ ایک تو ان کو جلدی انخلاقی اس وقت ضرورت پڑ گئی ہے کیونکہ اوبامہ کو election کا سامنا ہے اگلے سال اور وہ چاہتے ہیں کہ اعلان کریں جلد اور جلد اسی لیے وہ بہت تیزی میں ہیں کہ پاکستان کوئی نہ کوئی ان کے لیے فیس سیونگ جو ہے وہ فراہم کرے جس میں یہ لگے کہ ان کے کچھ اداف جو ہیں ان کے جانے کے بعد ان کا تحفظ کیا جا سکے گا دوسری طرف یہ چاہتے ہیں کہ بھارت کو جو ہے وہ بالدستی یہاں دے کے اس کو پروکسی رول دے کے یہاں سے رخصت ہوں تو یہ دو ان کے اپنے مقاصد ہیں ابھی جہاں تک پاکستان کی بقا سلامتی سیکیورٹی کا تعلق ہے یہ ان کے کہیں کیوں یہ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں عام منڈی کے اندر باوجود ہمارے بہترین دوست ہونے کے اور خدمات لینے کے تو کیوں نہیں کر رہے کیونکہ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں اور جب بھارت کے ساتھ تجارت ہوگی اور بھارت کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے افغانستان کے اندر بھارت کا ایک بالا دست رول بھی ہوگا تو پھر اس کے بعد کشمیر جو ہے وہ نکل جائے گا اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات میں سرد مہری آ جائے جل صاحب یہ فرمای گا کہ کشمیر کے اوپر سٹانس ہم کس تک لوس کر چکے بڑے پاکستانی ہیں میرے خیال میں وہ پاکستان کے سا بہت پیار کرتے ہیں لیکن اب وہ بھی مایوس ہوتے نظر آتے ہیں پاکستان کی پولیسی کے بارے میں جل صاحب یہ ایک سوال اور مجھے بتائیے جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ رو کا اور ایک سی آئی ایک بن رہا ہے فوج کا حصہ ہے وہ ظاہر ہے کہ آئی سائی کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ دفاع کرنا ہمارے لانگ ٹرم اعضاف ہیں ہمارے نظریاتی مملکت ہیں ہمارے پانیوں کا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیر کا مسئلہ اگر ہم تجویے دیں ہاتھ سے بھی چھوڑ دیں تو بھی یہ مسئلہ تو حل نہیں ہوگا ہندوستان اور پاکستان کے ترمیان دوسری طرف فوج ہے لیکن کیا کیا جائے کہ جو حکومت کی طرف سے جس شخص نے یہ فیصلے کرنے ہے وہ جتنی آپ کی کانفرنسز ہوئی ہیں جو پارلمنٹ کی قرارداد منظور ہوئی ہیں اے پی سی ہوئی ہے وہ شخص کہ کہیں کشمیر کا بھی انہوں نے کوئی وعدہ وعدہ نہ کیا ہو جیسا کہ درون اٹیک کی سلسلے میں ہے جیل صاحب لاسٹ قویسشن میں جو آپ سے کرنا چھوں گا سر یہ جو آپ کہہ کہ جو ہے وہ ہفتوں اور مہینوں میں نہیں دنوں میں کی جائے گی صرف تو اگلے چار پانچ روز میں ہم سوچ سکتے ہیں کہ کوئی پاکستان کی فوج وزرستان میں کوئی آپریشن کرے گی نہیں جائے گی کیونکہ فوج بلکل اس کے پر یکسو ہے کہ یہ ایمپوسیبل ہوگا آپریشن کیونکہ ڈیڑھ لاکھ فوج آپ کی پہلے لگی ہوئی ہے ایک لاکھ کم اس کم فوج آپ کو مزید چاہیے ہوگی اور وہ آپ کو مشرقی بورڈروں سے ہٹانی پڑے گی اور مشرقی بورڈروں سے ہٹانے کا یہ مطلب ہے کہ مستقبل کا افغانستان آپ کا دشمن ہوگا اور انڈیا کا جو بورڈر ہے وہ جو انڈیا کے ساتھ ہے ہمارا یا لائن آف کنٹرول ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جائے گی یہ ممکنات میں سے نہیں ہیں وزیرستان ایک بڑا ٹف علاقہ ہے اور وہ ہمارے دوست ہیں وہ قبائلی ہمارے ساتھی ہیں ہمیشہ انہوں نے پاکستان کی فوج کا بازو شمشیر بن کے رہے جو آپ کے پاس آزاد کشمیر کا جو خطہ ابھی تک آپ کے پاس موجود ہے بلکل وہ بھی ان کا مرہون منت ہے لیکن وہ ان کو جلدی کیوں ہے وہ اس لیے کہ میرا خیال اوباما بہت جلد اعلان کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت ریپبلکن کی جو رائے آمہ ہے امریکہ کے اندر وہ ایٹی سکس پرسنٹ کہتی ہے کہ جناب انخلاف جب جنگ ہم مار چکے تو انخلاف جلدی کرو فورا نکلو وہاں سے بلکل بات بھی ٹھیک ہے بھئی آپ ایک سو چبیس بلین ڈالر وہاں کرچ کر رہے ہیں آپ کی جانے بھی ضائع ہو رہی ہیں اور اوباما کے پاس کوئی ہے بیچارہ نہیں اس کے پاس مورا کوئی نہیں بلکم بیک جی بزنی صاحب یہ فرمائی گا کہ اب چوئس ایک یہ ہے کہ پاکستان فوج آپ کرے دوسرا ہے کہ پاکستان نہ کر دے فوج سر دونوں صورتوں میں پوزیشن جو ہے نا وہ ہماری پاکستان کی رہی ہیں دیکھ ایک کام جو ہم کرتے ہوں بڑا غلط ہے ہم اندر کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں ہم سے مرات آئی سائی فور ساب مل کے ہم نے نہیں کہا ہم ڈرو نملے نہیں ہونے دیں گے مگر یہ ہم نے کو پتا تھا کہ میں روک نہ نہیں ہم نے ہائیٹ نکالے تھے ریمنڈوز کو نہیں چھوڑیں گے کراچی پہنچ گیا ہے ڈروڈ بند ہو گیا نیٹو کی سپلائی بند کر دیں گے مگر ہمیں معلوم تا کہ ہم اس کو چھوڑیں گے مگر دوسرے سے دیکھیں ایک میں بالکل اس بات پہ آپ کی اگری کرتا ہوں کہ امریکہ کہ پاکستان اپنے آپ کو کسی نیٹورک سے ڈینٹیفائی کرے پاکستان آرمی اپنے آپ کو کسی ایسے آرڈنیلشن سے جس کے ہاتھ میں بندوق ہو اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایسا نہیں ہے بلکل ایسا نہیں ہے ہم کیوں اب جو میڈیا جس طرح آگے آگئی چیزیں آگئی ہیں مثلا ہم بار بار یہ کہ رہے ہیں کہ وہاں انڈیا یہ کر رہا ہے انڈیا اس پرمنٹ اینمی پہلے مجھے یہ تو سمجھا دو کس نے کہا آپ کی ایران سے لڑے نہیں نی آپ کیوں لڑے یہ آپ کا پرابلم ہے اگر آج بھی آپ جیسے جنرل صاحب کیا کر رہے تھے اگر آج بھی آپ دو قومی نظریہ پہ کرے ہیں آج بھی آپ ایڈیالوجی پاکستان پہ کرے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کہتے جی چینہ یہ کرے گا آپ یہ سمجھتے کہ دو قومی نظریہ جو نہیں سر دیکھ کسی کسی آدمی نے اس کو ایک سمجھتے دوسری بات یہ ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارا یہ پرابلم ہے چینہ یہ نہیں چاہتا چینہ جتنا دیفرنس چینہ کس کے زمین کا انڈیا آپ کے درمیان تو نہیں مگر وہ جب چینیز پرامیس تر گیا کتنے سر وہ تو ریالیٹی پر بیس دیسیجن ہے نا اتنی بڑی ان کو ساٹھ کروڑ کی ان کو ایک میڈل کلاس مارکٹ انڈیا میں ملے بلے میں بتا ہم لوگ کیوں ریالیسٹک نہیں ہوتے میں آپ ایک بات بتا ہوں کہ انڈیا افغانستان میں آگیا بھائی افغانستان میں انڈیا آتا ہے افغانستان میں کوئی دوسرا آتا ہے افغانستان is a country leave it on افغان وہ مرتے ہیں مارتے ہیں let them let them have their own fate اور دوسری بات سر میں آپ کو ایک ارز کروں یا تو ہمارے سکرو ڈیلے ہیں کہیں سے افغانستان کا کتنا بڑا بارڈر ہے آپ کے پاس one of the biggest borders پاکستان کے بہت بڑا بارڈر ہے افغانستان میں روس آگیا امریکہ آگیا انڈیا آجائے افغانستان dependent رہے گا پاکستان کے اوپر possibly نہیں نکلے کہاں جائے گا develop ہوگا اب تب بھی کہاں جائے گا اسی لیے ہم جو یہ بات جو کچھ ان کا ہے east van کھانا پینا آٹی آٹی لے لیا افغانستان dependent ہے پاکستان پہ ہم بالکل اس خوف سے ہم دیکھیں میں ایک بات میں بالکل کلیرلی کہتا ہوں ہم نے پاکستان کے عوام کو ہر وقت خوف میں رکھائے always we do it کبھی ہم اس کو ہندوستان سے ڈراتے کبھی ہم اس کو روس سے ڈرائے کسی کافر آگئے ہیں اب یہ دندے اب بند کرنے کی ضرورت ہے انڈیا میں افغانستان میں کچھ بھی ہو تو بزنی صاحب اس سے پہلے آگے جو کہ ہمارے اپنے مسئلے مسائل بہت ہے مغوانستان کو کیوں ہم نے دوسرے کے اٹھا گڑائی کرتے ہوں روس صاحب یہ فرمائے گا کہ یہ اب موجودہ صورتحال جو ایک ایک سٹرٹیجی ہے جس طرح جنرل صاحب نے بھی بات کی یا ایک ان کا ایک سٹرٹ پلان ہے اور ایک فائنل کاؤنڈاؤن کہہ دیں یا جو اینڈ ریزلٹ میں موجودہ صورتحال میں آپ کو پاکستان کا جو زور ہونا چاہیے جو پاکستان زور رکھنا چاہتا ہے یا جو بھی اس کی سٹیڈیجک انٹرسٹ ہے سٹیڈیجک ڈیرث سو کال جنرل بیگ کہتے تھے ہمارا ایک فلوسوی تھی وہ منٹین کرنی ضروری ہے یا بی مچ ہیپی جس سنانڈال بات کی سینٹر صاحب نے کہ اس کے علاوہ بھی ہم سیٹ ہیں دیکھیں بات یہ ریالیٹی یہ کہ امریکہ اپنے ملک سے بہت دور ایک اور ملک ایک اور کانٹیننٹ میں اس نے ٹانگ اڑائی ہے اور وہ زخمی ہوتا جا رہے اور بلیڈ ہوتا جا رہے ٹھیک ہے دوسری طرف پاکستان کی یہ پاکستان اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے اس کو کوئی پرابلم جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان ہوتا ہے پاکستان کے ایک ایمپورٹنس ہے اس خطے میں اور پاکستان اسی لحاظ سے چلتا جائے گا ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں کمانڈ کرنی پڑے گی سیچویشن کو فرم دی سیٹ آف سٹرنف سٹرنف ہماری یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ امریکہ یہاں سے عونرابل ایگزٹ ویڈاوٹ پاکستان کر ہی نہیں سکتا وہ کر ہی نہیں سکتا ہی اس ڈیپینڈنٹ آن پاکستان انفورچنیٹلی ہمارے جو جیسے جنرل صاحب نے کہا تھا ہمارے جو فیصلے ہو رہے ہیں they are compromised our leadership ہمارے جو بھی ہے وہ compromised ہمارے decisions آ رہے ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی سینرل صاحب نے کہا ہے کہ ہم لوگ لوگوں کو ڈرا رہے ہیں ایک زمانہ تھا ہمیں ڈرائے ہوا تھا کہ توڑا بڑا والا ہشر ہو جائے گا نہیں ہوتا نہیں ہوتا کہا تھا کہ ہم اس کو داک ایجز میں لے جائیں گے exactly داک ایجز میں نہیں جا سکتے عام لوگ آپ لوگوں کو اب آج یہ جو ساری باتیں ہوئے ہیں ان میں آپ ذرا دیکھیں باڈی لائنگویجز دیکھیں ہنری کلنٹن کی باڈی میں تو کہوں گا even چیف آرمی سٹاف کی جو باڈی دیکھیں چیف آرمی سٹاف کیانی صاحب was totally not interested in what is happening جبکہ پرائی منیسٹر صاحب اور ہینر ربانی خرب صاحبہ کی جو جو باڈی لینگویج تھی as if they are you know willing to bend as much as they would and they have we have with us online جناب میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب السلام علیکم جی اور یہ فرمائی سائیڈز کو اپنا موقع پیش کرنے کا موقع ملا امریکہ نے واضح طور پر کہا ہے جو ان کی میں نے بریس کاؤس دیکھی ہے کہ وہ پاکستان سے مزید توقعات رکھتے ہیں کہ وہ ٹیررزم کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے پاکستان ٹو ڈو مور اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ دسکس کیے ہیں سپیسیفک ایکشنز اور اس کا کوئی ایک ورک پلان ہونا چاہیے اور ہم مہینوں انتظار نہیں کر سکتے دنوں اور ہفتوں کی بات ہے تو انہوں نے جو واضح طور پر کہا کہ حکانی نیکٹورک کے بارے میں ان کی کیا تاثرات ہیں وہ آپ نے میں آپ نے سن لیا ہوگا کہ افغانستان کی اسٹیبیلیٹی میں وہ جو سمجھتے ہیں کہ جوائن ڈسپونسیبیلیٹی کا رول ہے اور ہر پاکستان سے وہ کیا توقع کر رہے ہیں نہ صرف افغانستان کی امن میں بلکہ جو ایک نیا ریجنل آرکیٹیکچر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو استمبول ترکی میں نومیمبر میں ڈسکس ہوگا اور پھر بون میں ڈسکس ہوگا ڈسیمبر میں اس پر بھی انہیں تبادلہ خیال کیا پھر انہوں نے ایک جو حیران کن بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہماری گفت و شنید میں جہاں ہم نے اکنومک کوپریشن کی بات کی ہے اور چیزیں کی ہیں وہاں ہم نے پاکستان میں اس وقت جو لیول آف کرپشن ہے اس پر بھی تبادلہ خیال ہوا تو یہ ایک بڑی ایک بڑی ایک ایک سیریس سیچویشن ہے کہ آج پاکستان کی جو لیول آف کرپشن ہے وہ انہائشنل لیول پر اس حد تک ڈسکس ہو رہی ہی ہے کہ سیٹی آف اپنی فورن آفیس میں ایک پریس کانکس پر اس کا پسکرا کرتی ہیں تو پاکستان نے بھی اپنا موقع پیش کیا اور پاکستان نے میں سمجھتا ہوں بڑا واضح طور پہ کہا ہے کہ ہمیں تو جو متفقہ ریزیلوشن ہے آل پارٹیز کانفرنس کا اس سے رہنمائی لینی ہے پاکستان میں جمہوریت ہے ایک سوبرن پارلمنٹ ہے اور فورن نیسٹ نے یہ بھی کہا کہ اپنا اس سوبرن پارلمنٹ کا ہمیں احترام کرنا ہوگا اور اس کے ریزیلوشنز کا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو اس کو سامنے رکھتے وہ نے کی ہے اب اگر یہ صحیح ہے اور درست فیصلہ ہے تو پھر حکومت کو اپنے عملی اقدامات سے اس کو اپنی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کو انتیس دسمبر کو ہوئی تھی اور آج آپ دیکھیں بیس اکیس اکتوبر ہو چکی ہے وہ پیش شخص ہمیں دکھائی نہیں دی تھی ابھی تک کمیٹی تشکیل نہیں دے پائی کہ جو اس کانفرنس کو عملی جامعہ پینات کے لیے اقدامات اٹھائے تو ہم نے میسیج تو اس تحران کے دے دیا لیکن عملی اقدامات کیا کیے اس کے بارے میں ہمیں سنجیدگی دکھانی ہوگی تب وہ آپ کے اس موقف کو آپ کے میسیج کو سیریس پی لیں گے اینیویز تیکیو سو مچ شاہ صاحب جوائنگ آس جی ازرین آپ ایک بریک کا وقت ہو جاتا ہے جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں مل کنٹیو میں ہا دسکشن ملکم بیک جی گفتگو جاری ہماری ہلیری کلنٹن کے دور ہے پاکستان کے حوالے سے ناظرین اس وقت چلی فون آئینڈ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خرشید محمود قصوری سابق وزیر خارجہ میں چاہوں گا ان کا بھی موقف لے اس دورے کے حوالے سے سر کیا کہنا چاہیں گے اس کی وجہ ہے کہ امریکہ پاکستان کے تعلقات بہت ان میں ایک نیچے کی طرف گہرائی کی طرف خرابی کی طرف جا رہے تھے اور اس میں ضرورت تھی کہ دونوں حکومتیں سرنو دیکھیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے اس کی وجہ بنیازی طور پر یہ ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے درمیان بنیادی اختلافات ہیں اب بنیادی اختلافات ہیں دیکھنا یہ ہے کہ area of convergence divergence تو well known ہے area of convergence کوئی ہے یا نہیں کیونکہ اگر امریکہ سے اسی طرح تعلقات خراب ہوتے گئے اور پاکستان کے اندرونی حالات بھی سب کے سامنے ہیں internal disorder کراچی سے لے کر خیبر پختون خواہ سے بلوچستان ار جگہاں پہ ہے صدن پنجاب کی اپنی علیدہ کہانی ہے تو ضرورت اس بات کیا ہے کہ بین الاقوامی برادری میں پاکستان تنہا نہ ہو امریکہ کو یہ ضرورت تھی کہ جو انڈ گیم افغانستان کی ہے وہ بغیر پاکستان کی participation کے اور willing participation کے coercive participation نہیں وہ achieve اپنے objectives نہیں کر سکتا اس لیے صرف ظلم و جبر سے بات نہیں بنے گی باتچیت کرنی پڑے گی اور پاکستان اس میں ایک اہم رولت آ کر سکتا ہے پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ افغانستان میں انڈ گیم کے بعد ایک امن وہاں قائم ہو جائے کیونکہ اگر امن نہ قائم ہوا تو پاکستان کو last time جب civil war افغانستان میں ہوئی تھی تو افغانستان کے علاوہ سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان ہوا تھا جب پاکستان میں ساڑھے چار ملین ریفیوجیز ایک موقع پہ آگئے تھے پاکستان کا جو اس کو نقصان ہوا تھا ہماری politics میں ہمارے social set up پہ ecology پہ وہ سب کے سامنے آیا ہیں ان میں سے تین ملین کے قریب کچھ تقوینوں کے مطابق ابھی بھی پاکستان میں وہ رہ گئے ہیں اس لیے دونوں ممالک کا مختلف وجوہات کی بنیاد پر vested interest ہے کہ جو اینڈ گیم افغانستان میں ہو وہاں civil war situation نہ ہو جائے اور یہ کہ وہ بھی بہت نقصان ہوگا اگر civil war افغانستان میں شروع ہو گئی بہت شکریہ ایک چیز سر یہ بتائیے گا کہ دونوں سابق وزراء خارجہ کا خیال یہ ہے کہ یہ دورہ کامیاب رہا اور جو condition develop ہو گئی تھی وہ بہت زیادہ دونوں کے بیچ میں ایک tension تھی جو کافی حد تک release ہوئی ہے ٹھیک ہے انہوں نے کہا ہے body language ہم نے کہا بیچ کی کہانی کیا ہے چار دیروں میں پتہ چل جائے گا کہ exact negotiations کیا تھیں اور کیا بات چیت ہوئی البتہ in generally جو ایک بہت زیادہ stiffness تھی تھوڑی سی relax ہوئی یہ چیز جو انہوں نے main سر بات کرنا کہ جی long term افغانستان میں ایک تو امن قائم ہو اور دوسرا امریکہ جب وہاں سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ image کے چھوڑ کے جائے گا کہ وہ ناکامی کا سامنا وہ نہیں کرنا چاہتے پھر elections بھی آگئے پوچھنا میں یہ چاہوں گا سر کہ جو امریکہ کی موجودہ strategy ہے اس میں اگر وہ exit کرتے ہیں جس میں انڈیا کا بڑا رول آ رہے ہیں تو کیا وہاں پر امن قائم ہوگا دیکھیں جنرل صاحب نیوی اور خوشی صاحب نیوی ابھی بڑے واضح طور پر بتائے کہ پاکستان کا interest اس میں ہے کہ پاکستان یہ سارا مسئلہ جو ہے negotiations کے طور حل کروائے اور جیسے کہا ہے کہ end result کیا ہے اب end اس وقت اگر ایک جو sudden افغانستان میں ایک بہت بڑا گروپ ہے strong گروپ ہے اور وہ ابھی بھی somehow پرو پاکستان ہے اور وہ وہاں کا ایک چیز control کر سکتا ہے وہ تو سارے کے سارے ہمارے خلاف نہ ہو جائے because it will not be in the interest of پاکستان تو امریکہ for whatever reason امریکہ پاکستان کو یہ کہہ رہے کہ تم انہیں کے ساتھ جا کے لڑو جو تمہارے آخری دوست ہیں پاکستان اور طریقہ انصاف امران خان صاحب نے صاف کہ ہم اپنے ان کانٹیکٹ کو پاکستان اپنے اس friendly کانٹیکٹ کو use کر ان کو table پہ لکھ negotiate کروا سکتا ہے جو وہ بھی چاہتے ہیں لیکن وہ خود چاہتے ہمیں کہتے تم لڑو ہمیں کیوں کہتے تم لڑو ہو سکتا ہے انڈیا ان کو پریشر کر رہا جانے سے پہلے ان کے بھی ساتھ دشمن ہی ہو جائے تاکہ ختم ہو جائے اب ہم تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں ابھی سینٹ ہے اور انہوں نے کافی چیزیں کی لیکن اب ایمپلیمنٹ جو کرنا ہے نا یہ گورنمنٹ کا کام ہے آپ جتنے بھی فیصلے کر لو جو مرضی فیصلے کر لو اگر آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کروگے تو ان فیصلوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان جو ہے وہ سیکیوری کانسل میں غیر مستقل ممبر منتخب ہو گیا نون پرمننٹ ممبر کی حصہ ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں کو اس چیز کو سامنے رکھنا ہے کہ فیوچر میں پاکستان کی پولیسی کیا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اپنی فورن پولیسی پہ نظر سانی کرنی پڑے گی کہ اپنے ایک فوجی جس پہ اس کا دس لاک ڈالر لگتا ہے اس کو نہیں لے کر آتا ہے لیکن پاکستان کے فوجی جس پہ نو سو ڈالر لگتے ان کو آگے لڑائی جا رہا رہا ہے یہ امپورٹن ہی اگر اگر اقتدار میں ہوتے آج آپ وزریعظم ہوتے پاکستان کے سو آج آپ کیا فیصلہ کرتے سر میں آپ کو ایک ارز کروں میں سامنے دیکھیں رکھتے ہوئے ہم یہ جو ہیپو تیسس پہ باتیں کر رہے ہیں اور اتنا بڑا تجربہ کرنے کے بعد ایک تو پتہ نہیں ہم لوگ میں کیا مسئبت ہے افغان وار میں ہم نے افغان کو بھی تباکیاں اپنے آپ کو بھی تباکیاں میں رکھیں پہلا جو جنگ تھا زاولک والا اس کے بعد ہمیں بہت کچھ سیکھنا تھا بہت کچھ ریالائز اب دوسرا بلندر اپنے مشرف کے دور میں کیا دیکھیں ون وی اور ادھر ہم اسے مکل نہیں رہے میری جو رائے آج بھی آپ تمام تجزیر نگاروں کو دیکھیں وہ ہر کہیں آپ کو ایکی فکر نظر آتا ہے ان کو شکست ہو رہی ہے وہی باتیں جو آپ نے سویٹ یون کے خلاف کی تھی آج امریکہ خلاف کر رہے چلو ہم ایک بات مانتے ہیں امریکہ کو شکست دیں امریکہ کے بلین اور بلین ڈالر چلے گئے امریکہ بھی چلا گیا روس بھی چلا گیا تھا روس کو بھی شکست ہوئی تھے اس کے بعد ہم ہی کیا ملا تھا روس کے جانے کے بعد ہم ہی کیا ملا جن طالبان کو ہم نے گاڑیوں میں بٹا کے قابل پہنچ آیا اور سب سے پہلے آپ نے ان کی حکومت تسلیم کی جب وقت آیا انہی طالبان نے آپ سے بات کرنے سے انکار نہیں کی جن نیٹورس کی بات کر رہے ہیں جن فورس کی بات کر رہے ہیں جس دن امریکنز گئے افغان فوجز کا مقابلہ نہیں کر سکی انڈیا ایک سیکنڈ بان نہیں ٹھائے گا نکال باہر کریں گے انڈیا آلوی نکل جائے دیکھیں ایک بات آپ کیوں بھول جاتے ہیں انڈیا کا کوئی ملٹری رول افغان میں بانی نہیں سکتا ہندو اور پشتو پشتو نہیں ملا سکتے اسی لیے میری رائے ہے کہ اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں ہمیں دونوں سے نیویسیٹ کرنا چل اگر ہمارے نیٹورکوں سے تعلق ہیں ان کو بلنا چاہیے بابا خدا کے لئے آپ لوگ آکی ادھر ٹیبل پہ بیٹھے امریکنز بیٹھے ان کو فورس کریں بات چیت پہ اور وہاں ایک کولیشن ٹائپ کی حکومت نکالیں اس خواب سے نکلیں کہ ہم نے سویٹین کو شکست دی برباد ہوں گے کل امریکہ کو شکست دیں ہوں گے ہم اپنی بربادی کا کوئی لمبا جوڑا پروگرام لے کے بیٹھے ہوئی برزنجو صاحب برزنجو 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 پروگرام میں آئے اور تمام ناظرین جو ہمارے ساتھ اس وقت تیلی ہون موجود ہمارے جو مہمان کبھی شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کیا منڈے کو ملاقات ہوگی اور تب تک اجازت دیجئے لیکن ایک بات کہنا چاہوں گا بیفور ہی سم اپ کہ اگر 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 جو اگر جانے ان کا کام جانے ہمیں ہر کسی لڑائی میں گھسنے کی ضرورت نہیں یعنیوے منڈے کو ملقات ہوگی آٹھ بجے تب تک اجازت دیجئے خدا حافظ ملقات